وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی باہدی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سہانی بھڑی چمکتہ باکچاند اس دل افروض ساعت پہ لاکر سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکر سلام فتح بابی نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکر سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں شیر غران سفت پہ لاکر سلام الغرض ان کے حرموں پہ لاکر درود ان کے حرموں پہ لاکر درود ان کے حرموں پہ لاکر سلام بے بناون عدا پر ہزار درود بے تکلم ملاقر پہ لاکر سلام اور جس نے ختمی نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی خدمت پہ لاکر سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکر سلام تو مجھ سے خدمت کی خدسی کہیں آرزا مصطفی جان رحمت پہ لاکر سلام او تانا قربان تانا قربان جمال قلم سوال چرب رزاش زمان محمد امین استانات خوان یا رسولِ مدنی اور ہونے پول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہِ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ حسدی تپشہ مادہ اسی نام سے ہے کلندرِ اللہ وغری اللہ میں اکبال وحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں یہ جو ہم صبح شام جرم کرتے ہیں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور اس کی باوجود اللہ کریم جل جلال وہ نے ہمارا پردہ رکھا اور ہمارے اوپر یہ اسمان نہیں گرا ہمارے گر نہیں اٹھائے گئے ہمارے اوپر سلاب نہیں آیا جس میں ساری قوم تباہ و برباد ہو جائے ہمارے اوپر وہ پتروں کی بھی بارش نہیں ہوئی نہ ہمارے شکلوں کے بندر اور خنزیر بن گئے حلان کی جرم تو ہم وہ کر رہے ہیں جس ایک ایک جرم پر اللہ کریم نے سابقہ امتوں کی گرفت فرمائی اور ان کو تباہ و برباد کیا آپ وہ تمام کے تمام گناہ ہم کر رہے ہیں اس کی باوجود ہمیں امن ہے وجہ کیا ہے وہ جو نہ تے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یہ سب میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی تفیل سے دنیا میں ایک اصول ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے کریم آقا کا جو کرم کا سایہ اس امت پہ ہے جو شفقتوں کا اور رحمتوں کا اگر یہ سکن کے ہزاروے حصے کے لیے بے اٹھ جائے تو ابھی کیا بھی فنائی مطلق ہو جائے ابھی اللہ کریم سب کچھ ملیومیٹ کر دے گا یہ سب کچھ جو قائم ہے یہ ہے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی تفیل سے تو دنیا میں ایک عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کو کچھ ملے جس کی وجہ سے بندے کو کچھ عمومی طور پر دنیا میں جس کا کوئی احسان ہو تو وہ اس کو یاد کرتے ہیں پھر اس کے لیے وہ جاتے ہیں ان کی سلام کرتے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جی کوئی خدمت ہوتا ہمارے لائف آپ نے میری اوپر فلائن سام دیا ہمارا ایک ایک بال حضور کے سام کے نیچے ہے کوئی ایک زندگی میں ایک ایسی گڑی بھی نہیں ہے جو ہمیں کریم آقا کی ضرورت نہ ہو میرے جد دام جد حرماتے ہیں مالتاہ ہندے اقاپ جہان نشتہ تعلماہ ہندے ضرگونہ غلامان لے یا رسول اللہ میرے لیے آپ جیسے آقا اور کوئی نہیں لیکن آپ کے لیے تو میرے جیسے کروڑوں غلام ہر لحظہ حاضر ہے ہر لحظہ آپ کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہیں تو جس کے ایک کریم آقا کی تحیل اللہ کریم نے ہمیں ان کی غلامی کا شرح بخشا اور جن کے تحیل آج ہم دنیا میں بھی امن سے اور انشاءاللہ و تعالیٰ قبر میں بھی حضور کی تحیل انشاءاللہ ہماری خلاصی ہوگی جنت بھی حضور کی تحیل ملے گا کیونکہ جنت عامال کیون نہیں ہمارے عامال کیا ہے ہمارا ایک عمل وہ اگر اٹھائے اور اس کو دیکھا جائے تو اس کے بدلے جنت ممکن نہیں ہے جنت تو اللہ کریم نے حضور کو عطا کی ہے وہ تو میرے مصطفی کریم کو عطا کی جا چکی ہے پھر حضور جانے جس کو پسند فرمائے جنت دے دے وہ تو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی مہربانی پر ہے اس وجہ سے کائنات میں جن کے اتنے احسان ہے ہماری اوپر کہ ہمارا کوئی ایک سکن بھی آپ کے بغیر نہیں گزر سکتا گزر جائے گی زندگی اگر مہنگائی ہو تو گزر جائے گی پیٹرول ساٹھ پر ہو اور دو سو بہتر تک چلا جائے پھر بھی گزر جائے گی زندگی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑے پھر بھی لوگوں کے بائیکس اور گاڑیاں نہیں رکی اس طرح دال بزور کی قیمت ہے اسمانوں سے باتیں کرنے لگی لوگ بوکے نہیں من رہے تکلیف بہت ہے ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں لیکن زندگی گزر سکتی ہے وہ ایک ٹائم کانے سے بھی اور تین ٹائم کانے سے بھی لیکن خدا کی قسم میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے بغیر تو ایک سکن بھی نہیں گزر سکتا ہے پھر مجھے وہ مرحلیں دکھائے وہ کونسا مرحلہ ہے جو ہمیں اپنے کریم آقا کی ضرورت نہ ہو دنیا میں وہ کونسا مرحلہ ہے مجھے دکھائے وہ نزہ کی حالت ہو جد دیام جل فرماتے ہیں وزن قدن کی بپلور دا مدینے گورما وزن قدن حالت نزہ کو کہتے ہیں پشتوں میں وزن قدن کی بپلور دا مدینے گورما کہے کہ جب میری حالت نزہ ہو تو کسی اور کی طرف نہیں میں مدینہ شریف کی طرف دیکھوں گا وزن قدن کی بپلور دا مدینے گورما کیوں یہ جو حضور کے طرف سے انعام و اکرام کی بارشیں ہیں میں ایسے آدھی ہو چکا ہوں اس کی اب اس کی بغیر تو چاہ رہی نہیں ہے اس کی بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے اور پھر آگے کیا ہوگا جب فرشن قبر میں سوال و جواب پوچھنے آئیں گے جب فرشن قبر کی راشی سوال جواب دفارہ اس کو میں کیا کہوں گا میں اپنے کریم آقا کا غلام دماشر پسخت عورت سے عالم جاڑی کہ رہے ماشر کے زم جب ساری عالم روتے رہے اور وہ کیے کہ تیرے کہ آج تو ماشر کے سختی ہے آج تو یہ سامنے جہنم ہے آج تو اللہ کا کہر و غضب ہے دماشر پسخت عورت سے عالم جاڑی زبگر زمشادان محمد ایم کہ رہے مجھ کوئی پرواہ نہیں کہ اسی دن میرے کریمہ کا میرے کریمہ کا میرے لچپال میرے لئے ماشر کے میدان میں موجود ہوگی موسیقی کوئی گزارا نہیں امام احل سنت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو تب سے مستقنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حجت رسول اللہ کی اور لاورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی حضور کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو آئیے دنیا میں اگر کسی نے توڑی سے ہمارے ساتھ احسان کیا میرے بیٹے کو جاپ اور نوکری دلا دی سارے عمر پر ان کے نوکری سارے عمر پر ان کے غلامی تو جن کے دم قدم سے ہمارا سیاہ بہارے سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے تو پھر آج کیوں آپ کا دین غریب الوطن ہے پھر آج کیوں آپ کی عزت عبرو کے لیے بند سوچ سوچ کر میدان میں قدم رکھ رہے ہیں پھر کیوں حضور کی ختم نبوت کی دشمن ہمارے ملک میں دندناتے پھرتے رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ جب حضور کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہے پھر بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے ہمیں تقریری کرنا پڑ رہی ہے کہ نہیں یہ مسئلہ بہت اہم ہے آخر اس میں بہام ہی کیا ہے اس میں بہام ہی کیا ہے حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ یہ تو سورج سی بھی زیادہ پلکل ظاہر ہے مسلمات میں سے ہے اور ساڑھے چودہ سو سال کی دلائل کے انبار ہے قرآن کی آیتیں ہیں احادیث مبارکہ ہے پھر بھی ہمیں گر گر جا کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ قادیان اسلام کی بھی دشمن ہے پاکستان کی بھی دشمن ہے مسلمانوں کے بھی دشمن ہے آخر کیوں وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی وجہ یہ ہے کہ حضور کے ذکبروں کے حفاظت کے بجائے حضور کے ختم نبوت کے حفاظت کے بجائے کتنے تکلیف ہوگی میرے کریم آقا کے دل مبارک کو کہ آپ کے نام پر بننے والے ملک میں سکنڈ سکنڈ پر حضور کی ختم نبوت پر یہ جو وار ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ پر ان کے اوصل افضائی ہو رہے ہیں ان ظالموں کی ان مرتدوں کی کتنی تکلیف ہوگی میرے کریم آقا کو اور پھر مسلمانوں کے لیے کتنا یہ علمیہ ہے کہ آج اگر ہم اور حال دیکھیں جو دین جو دین پوری دنیا پر چمکنے رمکنے کے لیے آیا تھا آج دین عرب مسلمان دیڑ عرب سے زیادہ مسلمانوں کی موجودگی میں وہ دین غریب الوطن ہے اس کو ایک خط جگہ نہیں مل رہی ہے پوری دنیا میں کوئی تیار نہیں ہے کہ اس نظام کو اپنے اوپر نافذ گئے اپنے ایک تانہ کا چہری میں لے آئے کوئی بندہ تیار نہیں ہے کہ وہ جس دین کے لیے میرے کریم آقا نے اپنا خون مبارک بہایا وہ خون اللہ معلوس ہی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سے مواقع ہے جو آپ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں آئے تو اس میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جبرائیل نے فرمایا کہ جب آپ کا خون مبارک آپ کے جسم مبارک سے نکلا تو اسی وقت میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایے جبرائیل جاؤ میرے کریم آقا کے خون مبارک کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تام لو ازباب اپنے عزت و جلال کی قسم اگر حضور کا یہ خون مبارک زمین پہ گر گیا اپنے عزت و جلال کی قسم کا اناب میں کوئی بھی سمزہ نہیں ہوگئے ہوئے وہ خون مبارک حضور کا اس جسم مبارک سے دین کے لیے نکلا ہے جس کو صحابہ پی کر جنت کی بشارتیں حاصل کر دیتے وہ اس دین کی خاطر نکلا ہے جس کو صحابہ اپنے جسم پر رواب مبارک مل دیتے اور جس جسم ناظرین کا یہ عالم کا کہ آپ کا خون مبارک جس طرح عام طور کے دم مصفو حرام ہے حرام نہیں بلکہ جنت کے لیے سبب بنا بدر کے دن حضور اس دین کی خاطر روزے کے حالت میں پیادہ بدر تک گئے خندق میں کام کیا اور کس طریقے سے اتنے مٹی اٹھائی اس سرکار نے صحابہ خرماتے ہیں کہ حضور کی جسم مبارک کی جو صفیدی تھی وہ چاندی سے بھی زیادہ خوصورتی لیکن حضور نے اتنے مٹے اٹھائے کہ اس مٹی نے حضور کا جسم مبارک اتنا چھوما اتنا چھوما کہ آپ کی جسم مبارک کی وہ صفیدی اس میں غالب ہو گئے اس دین کے لیے میرے کریم آقا کہ صحابہ میدانوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن آج وہ دین وریب الوطن ہے آج اس دین کا نام لیوہ وہ دیشگرد بن رہے ہیں وہ غداری کے اس پر فترے لگائے جا رہے ہیں مقدمات میں ان کو گسیتہ جا رہا ہے کہ نہیں یہ غدار ہے یہ دیشگرد ہے کیوں وہ اس زمانے میں حضور کی دین کا نام لے رہے ہیں ختم نبوت کا نام لے رہے ہیں ناموس رسالت کے رہوک کا نام لے رہے ہیں اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر اس طرح یہ خاموشی جو چھائی ہے یہ اگر مزید اس طرح کے حالات رہے پھر آپ کے لیے یوں یہاں پر حضور کا ذکر کرنا یہ ناممکن ہو جائے گا پھر آپ پر مزید پرچے ہوں گے پھر آپ کو مزید چکڑا جائے گا یہ تو ان مقدس ارواح کو اللہ کریم ان کی تو حیل ہمیں بھی غیرت ایمانی نصیب کرے اور کروڑھا سلام حضور امیر المجاہدین پر جنہوں نے پھر سے اس قوم کو غیرت دلایا ہے بخدا میں سوچ رہا ہوں کہ امیر المجاہدین نے جن سبق ہمیں سکایا اور جس راستے پر لگایا واللہ وہ دونوں جہاں میں عزت والا راستہ اور وہ راستہ ہے جس سے اللہ بھی راضی اور اللہ کے رسول بھی راضی یہ وہ راستہ ہے یہ جو نوجوان نارے لگا رہے ہیں منصف و نبیان حق تلو ہو تو وہ جو بہت وہ سارے لوگ جن کی اوپر وہ حرارت اور گرمی ہے نہیں یا ہے لیکن نکال نہیں سکتے حالات اور منظر ناموں کے نظر ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ مجموع میں بڑے شدت آئی ہے اور ان کی مجموع میں بڑی تیزی آئی ہے اور یہ شدت اور یہ تیزی اور یہ سرکتانی کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا اللہ میں اقبال نے فرمایا دل بری بے قاہری جادو گریہ و دل بری با قاہری پیغمبریہ جو اس طرح کرے کہ دین کے لئے جلال نہ دکھائے اقبال فرماتے ہیں یہ لوگوں کو پرسانی کے طریقے ہیں دین کے لئے جو جلال دکھائے بابا جی کی طرح خدا کی قسم آپ کے جلال کے سامنے تو کوئی بھی بندہ اکڑے نہیں سکتا آپ کے جلال نے تو عالم کفر کو یوں لرزا کر دیا تھا مجھے ابنے والد محترم فرماتے تھے کہ میرے دادا حضور جو ختم نبوت انیس سو تریپن کے ختم نبوت کے عظیم سے پائی رہے چکے ہیں اور اس میں آپ کو پانسی کی صدا ہوئی ہے اور اس ختم نبوت تحریک میں میرے دادا حضور حاجی امین صاحب کو نو مہینے یہ جو کجرات کا جیل ہے اسی میں رکھا گیا اور آپ نے اسی جیل سے مدینہ طیبا کی طرف رخ کر کے فرمایا ماستاد عشق و جرم و جنیدہ غوغاچے دنن ماستاد عشق و جرم و جنیدہ غوغاچے دنن یا رسول اللہ مجھے آپ کے عشق کی جرم میں قتل کیا جا رہا ہے کوئی بند آیا نا قادیانی نواز انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ آپ کو پانسی دیں گے تو آپ کے آنکھ مبارک میں انسوا گئے ہیں تو اس نے ہنس کے کہا نہیں نہیں جناب ابھی نہیں آپ تو ابھی سے رو رہے ہیں ابھی نہیں بعد میں دیں گے یہ تو کیس ہے چلے گا پھر بعد میں دیں گے آپ نے اسی وقت کہا بدبخت کیا بات کر رہے ہو میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ مجھے پانسی دیں گے رونا کس بات کا ہے وہ آپ نے شیر میں لکھا آپ نے فرمایا ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دیلتا اندغم منشادا اوستاد عشق پپت میں وجنی سے غوغادا سر را پر تک لہا جبتا ما شادا بلپسور میں غماز نوی کی تسم لے چستا مین ازما جنلم ادادا آپ نے اسی وقت فرمایا بدبخت بات یہ نہیں ہے بلکہ تمنا یہی ہے کہ صرف ایک جان ہے اور اس جان کو قربان کرنے کا وقت ہے اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا ہائی کاش مجھے زندگی کے ہر سانس پہ ہزار ہو جانے مل جائے اور وہ ایک ایک جان اپنے کریمہ کا کہ ختم نبوت کے لی آپ کے قدموں میں قربان کرنے لپائے tie بلکسور میں غماز نہیں بھی نکس ہم دے میرا اور کوئی قصور نہیں ہے قصور صرف یہ آپ قسم اکا کہتا ہے چستا مین ازما جنلم ادادا نہ آپ کا کوئی اور قصور ہے نہ ہمارا کوئی اور قصور ہے نہ ہمارے قبل امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ لے کے برادر اکبر کے کوئی اور کوئی قصور ہے جیسی جیسی بندے تاریخ پر پیشے کے لیے جائیں قصور کیا ہے بتائیں نہ سو سو بندے جائیں آر ادھر جا کے کہیں جی تاریخ بدل چکی ہے آپ جو ہیں نا پھر اصلان تاریخ کو آ جائیں قصور کیا ہے یہ تو آپ بندہ ان سے پوچھیں نا کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے ملک بکایا ہے کرپشن کی ہے آپ نے غریبوں کا خون چوسا ہے کوئی ظلم و بربریت کی ہے کوئی غاقت و غارت کی ہے نہیں نہیں جواب ایک ہی ہوگا کہ ہم نے حضور کی ختم نبوت پر پہرہ دیا ہے ہم نے حضور کے ذاتہ مروح کیلئے آواز اٹھایا ہے جب پوری دنیا خاموش تماشائی بن کے کڑی رہے اور وہ کہے نہیں 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 احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا تو میں نے کہا پھر ابھی احتجاج کیوں کر رہے ہو ابھی حکومت آپ کے خلاف جو ہے نا وہ مسلسل دفعات لگا رہا ہے آپ کہنا نہیں میں نے ریلی نکالنے ہیں تو اتنی ضرورت ہے احتجاج سے کیا ہوگا اور پھر جیل بر و تحریک سے کیا ہوگا جیل بر و تحریک آپ کا کام نہیں ہے جیل بر و تحریک کام ہے تحریک لپائے جب اعلان کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ تو ہمیں لے کے جا رہے ہیں ہم تو تصویریں کے کچھانے کے لیے صرف بیٹھے تھے نہیں نہیں والا میں آخر میں جانے والا تھا پہلے کریک ڈاؤن میں جب بابا جی گرفتار ہو گئے تھے تو مجھے ہرپور جیل میں بتایا کہ ہم نے بڑے بڑے مجرم دیکھے بڑے بڑے مجرم دیکھے دو دن یہاں پہ گزار کے ان کا سارا نشہ اتر جاتا ہے دو دن بعد وہ رونے دونے پہ اتر آتا ہے لیکن وہ ملازمین اور وہ قیدی بھی گوائی دے رہے تھے بڑے بڑے مجرم دیکھتے اور یہاں آتے ہوئے بڑے جو ہے نا وہ کہہ رہتے ہیں ہم یہ ہے ہم وہ ہے میں نے اتنے جرائم کیے یہ کیا وہ کیا جاتے ہوئے دو تین دن میں اس کا نشہ اتر گیا پہ روتے رہے لیکن کہا خدا کی قسم لبائق والوں کو دیکھا کہ آتے ہوئی بھی لبائق کنارے اور جاتے ہوئی بھی لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق 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 یا رسول اللہ لبائق 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 میں نے کہا اس وجہ سے آپ کا کام نہیں ہے جو جس مشن کیلئی آتا ہے ان کو پتا ہے ابھی آپ کو قبلہ سید فیصل شاہ صاحب ہمارے برادرے مکرم میں بات بتائی کہ جب حضور کے نام پر یہ حزتیں ہیں جب حضور کے نام پر لوگ ہمارے ہاتھ چھوٹے ہیں تو پھر اس میں کیا ہے مجھے آج اگر یہاں پر مجھے اگر پنڈی گیپ میں مجھے اگر ملتان خورت میں مجھے اگر پوری پنجاب میں لوگ عزت دیتے ہیں یہ پور نچاور کرتے ہیں اور راستوں میں کڑے ہو کر گھنٹو گھنٹو انتظار کر کے استقبال کرتے ہیں ہم نے کیا دیا ہے اس قوم کو کیا ہم نے اس کو نالی آپا پا کی دی ہے یا ہم نے ان کو ٹرانس فرمر بجلی کے دی ہے یا ہم نے ان کو نوکریہ دی ہے یا یہ روڈ پکے کر رہے ہیں یا ان کے بچوں کو نوکریہ نہیں نہیں اس وجہ سے حصہ سے رہے ہیں کہ یہ حضور کا نام لے رہے ہیں یہ حضور کے عزت عبرو کے لیے کڑے ہیں یہ حضور کے ختم نبوت کے لیے کڑے ہیں تو میں نے کہا پھر مزا تو اسی میں ہے کہ بندے کو جب وہ چیز سامنے ہو کہ اس ہاتھ کو اگر کوئی بندہ چومے تو بھی حضور کی وجہ سے اگر اپنی سینے سے لگائے تو بھی حضور کی وجہ سے تو اس میں کیا ہے اگر یہ صبح شام یہ انائیتیں ہر وقت یہ انائیتیں حضور کی وجہ سے ہے تو پھر وجہ کیا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب حضور کے نام پر اس پر ہکڑی لگانے کی بات آئے تو ہم پیچھے ہٹ جائے نہیں نہیں یہ صبح و شام میری کریمہ کا کی توحیل سب کچھ ہے آپ ہی کی وجہ سے چوم رہے ہیں لیکن جب ہکڑی لگانے کا وقت آئے تو پھر پیچھے نہیں ہٹے جس طرح شاہر نے فرمایا لطح سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن اس وجہ سے جب حضور کی عزت عبرو کے لیے یقین کریں بابا جی نے ہمیں عزت والے راستے پر لگائے اس سے حضور خوش ہوتے جب محمد بن مسلمہ کو حضور نے بیچ دیا نا کہ جاؤ یہودی کو قتل کرو کعب ابن اشرف کو قتل کرو اور وہ قتل کر کے آیا تو حضور نے جاتے ہوئی بھی دعا دی فرما اندوالہ برکت اللہ ہواہونی اور جب واپس ہوئے تو میرے کریم آقا نے جاتے ہوئی بھی ان کو بقی تک چوڑا اور خود جا کے دعاوں کے ساتھ رخصت کیا ہے اور آتے ہوئی بھی حضور صبح تک اپنے غلاموں کا انتظار کرتے رہے ہیں اور جب صبح کے ٹائم حضور کے غلام نمودار ہوئے اور بقی شریف تک پہنچے اور ادھر سے نعرہ لگایا جواب میں میرے کریم آقا نے بھی نعرہ بلند کیا اور پھر صحابہ کو فرمایے افلحت اللوجو وہ دیکھو سامنے کامیاب چہروں والے آ رہے ہیں تم کچھ بھی کہو تم غدار کہو یا دیشت گرد کہو آپ کے غدار اور دیشت گرد کہنے سے ہم نہ غدار بن جائیں گے کہ ہم نے آپ کی بک میں آپ کی بک میں گھڑ اور بیڑ نہیں آنا کہ یہ گھڑ بک میں آجا اور یہ بیڑ بک میں آجائے ہم نے صرف کائنات کہ اس ایک دربار میں اپنے آپ کو سفرو کرنا ہے اور وہ ہے دربار مکینی گمبلی خضرہ ہم آپ کے لئے تو نہیں ہیں میدان میں کہ آپ کے مزاج کے مطابق کام کرے اور آپ کے مزاج کے مطابق دین پر چلے ہم نے دین پر چلنا ہے جو بابا جی نے ہمیں راستہ سے کہا ہے کہ دین پر اس طرح چلنا ہے جو صحابہ دین پر چلے اور جس انداز سے چلے وہ خدا یہ جذبات جو ہے یہ جذبات دین چاہتا ہی یہی جذبات ہے اور اس پر حضور خوش ہوتے ہیں یہ جو آپ رہاتے ہیں نا منصب بنبی اللہ خدا اس پر حضور خوش ہوتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ جب وہ سرم کٹا کے لے آئے تو میرے کریم اقاف حمداللہ علا قتلہ میرے حضور اس کی قتل پر خوش ہوئے ہیں اللہ کے حمد و سنا بیانتی حضور خوش ہوتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبید ابن سلول جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبید ابن سلول کے مخلص صحابی بیٹے عبداللہ نے اپنے باپ پر تلوار تانی اور کہا تم نے حضور کو اخیاء خلاف بکواس کی ہے صحابہ کی خلاف بکواس کی ہے بخدا اس بکواس سے جب تم واپس نہ ہو اور اپنے آپ کو ظلیل نہ کہو حضور کو سب سے زیادہ عزت والا نہ کہو تو میں نے اس تلوار سے آپ کا سر کلم کرنا مجھے بتائیے کون تھا کہ بیٹا تھا کون تھا آج ہم برادریوں سے بھی مجبور ہیں نہیں نہیں وہ ہمارے برادری میں خنا رہتے ہیں تو درہا ہاتھ ہو لے رکھنا کیوں بھائی جب حضور کے خط میں نبوت کی بات ہو پھر گھر میں رہے باہر رہے کچھ بھی رہے پھر بات تو حضور کے خط میں نبوت کی کرنی ہے اس لیے ہم تو اسی چیز کو ہمیں اسی چیز نے ہمیں لے روبا ہم منظرناموں کو دیکھ رہے جی جی ابھی حالات اس حالات مطابق نہیں ہیں بخدا یہ بات بابا جی کے علاوہ ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا اور نہ کوئی سمجھا سا سا یہ بات صرف اس مرد کلندر نے سمجھایا کہ اسلام حالات کو اپنے تابع کرتا ہے اسلام میں پھر یہ طاقت ہے اگر امارت اسلامی حالات کو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا مخالف ہے کیا کریں گے تو آپ کو پتائے کہ آج وہ کہاں پہ ہوتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے کہا آج دنیا ایدھر سے ادھر ہو جائے ہم اسلام کے راستے پر چل کر اس کا مقابلہ کریں گے واللہ ہمارے سامنے یوں اتا تھا کہ کیا ہوگا جب بابا جی سامنے آتے تھے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا اسلام حالت کی وہ محتاج نہیں ہے منظرناموں کی محتاج نہیں ہے اسلام تو اپنی پاور رکھتا ہے آپ توجہ میری طرف رکھئے اسلام تو اپنی طاقت رکھتا ہے اور جب وہ طاقت پہ بندہ اس مشن پہ آ جائے وہ خدا پھر اسلام کسی کی وہ کنن نہیں لگی اس وجہ سے جب حضور خوش ہوئے اس پر دلیل اس بات کی ہے کہ حضور خوش ہوتے ہیں حضرت عبداللہب نے مسعود فرما دے دینا کہ مجھے جو جملہ ہے ایک جملہ اور وہ جملہ بدر کے دن جو میرے مصطفی کریم کے سامنے کہا گیا کاش میری سارے عبادتیں اس جملے پر قربان جس میں حضور نے فرمایا صحابہ بدر کو جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے تو میرے کریم آقا کو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہو تو آپ کے حکم پر ہم آپ کیسر و کس رسی بھی جمچن دیں گے کہ میرے ساری عبادتیں اس جملے پر قربان کی قائص اس کا قائل میں ہوتا اس وجہ سے یہ غیرت کی باتوں پر حضور خوش ہوتے ہیں اور وہ بات پر کیا ہوا اسے قوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر میرے کریم آقا کا چہرہ مبارک کھیل اٹھا آج اگر ہم اس پروگرام میں یہ جو اتنی الحمدللہ علمہ جعوید صاحب نے اور ان کے جتنی بھی ساتھیوں نے یہ محنت کی ہے اور دور دور سے اس کے لیے علماء صلحہ بلائے آپ تمام علیہ کا تشریف لے آئے اس کی صرف یہ کوئی رسمان معفل نہیں ہے یہ کوئی فارملٹی نہیں ہے کہ آپ کو تین چار گھنٹے آپ کو تفرید دینا مقصود تھا اور پھر جا کے لنگر کلانا مقصود تھا نہیں نہیں وہ لنگر والباد تو اب تو بالکل ختم میں ہو گئی لوگ جاتے بخدا اب تو لنگر کی نیت سے نہیں جاتے کہ نہیں نہیں کہا نہ کہیں گے اب تو جاتے ہیں کہ حضور کی بات سنیں گے حضور کی عزتہ بروپ اور جو قیرہ ہے اس کے لیے مزید عظم لے کر انشاءاللہ جائیں گے اور یہ ہے کہ لامیر المجاہدین نے واللہ یہ مزاج بدلے ہیں لوگوں کے جام مثال دا پینڈ والے عشق مسجمال اور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شدے صاحب در تحال ہور ہوندے اور ٹکڑے منگ تے شور بے پینڈ والے غرکال مکال ہور ہوندے اور سینہ ڈان وے جنگ علم شے صفت کے تعلقے یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی اس لیے آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس جلسے سے نکل کر اگر میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں یہ قائدین اتنا سفر کر کے بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کی برادر محترم سفر کر کے آئے ہیں مقصد صرف ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے نکلے تو جو مشن ہمیں بابا جی دے کر رخصت ہو گئے ہیں ہمیں اس مشن کو آگے لے کر چلنا ہے اور زندگی کے آخر سانس تک اس بکر بند رہنا ہے اور یقین کرے یہ جو حالات انہوں نے بنائے ہیں جس طریقے سے انہوں نے اسلام کے آگے بند باندے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو عقید ختم نبوت پر کمزور کیا جائے اور اس کے لئے انہوں نے مختلف طریقے اور حربیں عزبائے اور کس کس طریقے سے یہ ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ مسئلہ ختم نبوت جیسا صاف اور ظاہر مسئلے میں بھی کوئی بند آکے دلائل کا محتاج بن جائے تو ظاہری بات ہے ان کے پیچھے کوئی اور چیز ہے ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جب میرے کریمہ کا خود ارشاد فرمائے کہ میں دنیا کے سارے ذروں کے برابر گواہی دے رہا ہوں کہ مسئلہ کا ذاب ہے اس حدیث کو جب امام علیہ السنت نے نکل کیا تو آپ نے آگے سے خرمائے اور یا رسول اللہ اور آپ کے در کا یہ غلام بھی یہ گواہی دے رہا ہے اور اس گواہی میں آپ نے ساتھ زمین و اسما کی ملائک بھی شامل کرتے ہیں اور اس گواہی میں یہ زمین و اسما کی تمام مخلوق بھی شامل کرتے ہیں یہ شجر و احجار بھی اس میں شامل کرتے ہیں اور پھر خود یا اللہ تو بھی گواہ بن جاؤ کہ یہ احمد رضا حضور کی در کا غلام یہ گواہی دیتا کہ کہ تجال قادیان مرزا غلام احمد قادیانی مرتد و ملون اور جو اس کی کفر میں شک کرے وہ بھی دنیا سے وہ بھی اسلام سے کارے گئے یہ ہے اصلی ایمان یہ ہے اصلی ایمان اس کی باوجود اگر وہ آگے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شاکش پیچھے ان کے پیچھے طاقتیں ہیں وہ دنیاوی اور مرات ہے پیسہ ہے اللہ کریم جل جلالہ نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں اسی زمانے میں کبلہ بابا جی جیسا شخصیت رکھا گئی اللہ اس وجہ سے ہم نے انشاءاللہ جس دین کو انہوں نے ان کے راستے روکے ہیں ہم نے اس دین کے لئے انشاءاللہ میدان میں آنا اور یہ ظاہری بات ہے کہ جب بندے کو دیکھ کر بھی سورہ اخلاص پڑھنا نہ آئے تو ان کو کیا پتا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے جب بندے کو بار بار دو سال بعد محنت کر کے بھی وہ سورہ تنائے جو ہمارے ایک چھوٹے بچے کو بھی یاد ہے ان کو کیا پتا ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے ان کو کیا پتا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا حساس ہے یہ ہمارے اوپر ہنس دیتے تھے اور تنس کرتے تھے کہ پوری دنیا میں مسلمان خاموش ہے لپیت والا تم ہی کیا ہوا ہے میں نے کہا ہمیں بابا جی امیر المجاہدین جو ملے ہیں وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا نا وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا باچہ خان کی برسی پر کہ بنجاب کی بدقسمتی یہ ہے کہ ادھر بابا جی پیدا ہوتے ہیں باچہ خان پیدا نہیں ہوئے اور خبر پختون خواہ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ادھر باچہ خان پیدا ہوا میں نے کہا بدبخت میں نے کہا یہ توری کیا بات تھی ہے میں باچہ خان کو اوپر تو بات نہیں کروں گا اتنا ضرور کہوں گا کہ خبر پختون خواہ کو اللہ کریم نے جو مجاہد عطا کیے تھے انیس سو تیس میں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہادیں لڑی تھے ان کی توحیل اللہ کریم نے انگریزوں کو نکالا کہ ان کے انگریز میں اس طرح نہیں ہوتا زور بازوازمہ فریاد نہ کر سیاد سے کہ آج تک کوئی کفز ٹوٹا نہیں فریاد سے ہم نے یہ تاریخ پاکستان کی سپیشل برانچ اور ارکائز کی بندلوں سے نکالا ہے اور پورے اس کو مرتب کی ہے کہ دادا حضور حاج امین صاحب نے انیس سو تیس میں صرف ایک جنگ میں ایک دن میں یہ جو مومن ایجنسی ہے ادھر ناکی پہاڑ ہے اس کا نام ہے ناکی پہاڑ اس ناکی پہاڑ پر صرف ایک دن میں سات سو انگریز مردار کیے کتنے انگریز سات سو انگریز مردار کیے باہیسار پر حملہ کیا تیس میں باہیسار پر حملہ کیا اس میں دو انگریز جنہیں خود اپنے ہاتھ سے مردار کیے پھر ان دو کا تین سو دو کیس آپ پر بنا اور آپ کو پھر تین سال قید با مشکت ہوا ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں میں نے کہا یہ انگریز عدم تشدد کے فلسفے سے نہیں گئے یہ انگریز مذاکرات سے نہیں گئے یہ انگریز ریفرینڈموں سے نہیں گئے اگر مذاکرات سے ازاد ہونا تھا اگر احتجاج سے یہ ملک ازاد ہونا تھا تو کشمیر کے لیے پچھتر سال سے آواز اُٹ رہی ہے احتجاج بھی ہو رہے ہیں لیکن یاد رکھئے وہ ہندو ہو وہ فانگریز ہو وہ اس طرح نہیں جائے گا اس کے لیے علم جہاد پلند کر کے حضور کے دین کے لیے بیرک اور حمیت بھی ساتھ میدان میں آنا پڑے گا لبائی 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 اس طرح نہیں ہوا ہے اس کے لیے اسلام نے پربانیاں دی ہیں مجھے دادی نے وہ دوہزار آٹھ میں اس کے اس کی رسال ہو چکی ہے وہ فرماتی تھی کہ جب میں نے آپ کے دادا حضور کو بیماری کی حالت میں آپ کے ہاتھ مبارک دو رہا تھا تو اسی وقت میں نے دیکھا کہ اس ہاتھ مبارک پر یہاں کالے کالے داختے ہیں بڑے گہرے تو میں نے کہا یہ کیا ہے تو فرمایا کہ جب میں ہریپور جیل میں تھا اور تین سال قید با مشکت تھا تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی تھی اور یہ انگریزوں کا دور تھا اور وہ جیل پہلے پہلے اسی دور میں بنا تھا اور اس میں یہ صرف علماء اور اس تحریک کی مجاہدین کے لیے بنا تھا کہ رہے ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی تھی پاؤں میں بیڑیا اور ہم روزانہ آٹھ سیر جو ہے نا وہ گندم چکی پر پیس دیتے تھے اور وہ ہاتھ میں وہ ہتھکڑیاں میں ہوتی تھی کہہ رہے تھے گیارہ سال بعد وہ نشانات ابھی موجود تھے گیارہ سال بعد تو یہ اگر وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ چلو ہم نے بارہ سے ساڑھے بارہ تک دوب میں کڑے ہو کر احتجاج کرنا ہے مجھے بتائے کشمیر نے ازاد ہونا تھا نہیں لیکن آپ صرف چار سو پینسٹ مجاہدین کو لے کر میرے دادا و ذنبو پاکستان گورنمنٹ نے فخر کشمیر کا لگت دیا ہے صرف چار سو پینسٹ مجاہدین کو لے کر پورا کشمیر ہتھا کیا تھا سری نگر تک ہتھا کیا تھا یہ جو مشہور ہے نا کشمیر میں کبائل آئے تھے وہ آپ کی امارت میں آئے تھے جماعت کا نام تھا جماعت ناجیہ وہ چی میں تین سو پینسٹ مجاہدین چار سو پینسٹ مجاہدین کو لے کر سری نگر تک گئے پورا علاقہ فتح کیا میں نے کہا اگر بابا جی بھی یہ کہتے کہ نہیں نہیں ہم نے مدارس کے اندر صرف درس و تدریس پہ گزارا خانقا والے کہتے ہم نے صرف جو ہے نا بیعت اور شریعت پر بیعت جو ہے نا غصر پر گزارا ذکر و عسکار اور درود پر گزارا اور آگے سے اس عظیم سلاف کے لیے کوئی بندہ گر موجود نہ تھا آج آپ کا یہ بیٹا ختم نبوت کا سپاہی نہ ہوتا آج یہ بچہ ختم نبوت کا نعرہ نہ لگاتا یقین کرے انہوں نے تو ماحول ہی الگ بلائے تھا یہ صرف اور صرف اس مرض کلندر کی غیرت اور حمیت کی برکت ہے اخلاص کی برکت ہے کہ جب وہ سامنے آئے اور پھر اس طرح بھی نہیں اپنے آپ کو بچا کے خاندان کو بچا کے ہمارے بچوں کو آگے کر کے نئی نئی سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش دیا وَخُدَا میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں حضابات کے پہلے درنے کا میں گواہ ہوں میں نے بابا جی کے سامزادوں کو لائن میں کڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے عام کارکنوں میں میں گواہ ہوں بابا جی نے پوچھا تک نہیں ہے کہ وہ میرا چھوٹا آنس کا ہمس کا وَخُدَا نہیں پوچھا اور جب ہمارے قبل امیر محترم تشریف لے آئے صبح صبح وَخُدَا میں اپنے آنکھوں سے یہ منظر اب بھی میں نہیں بول پا رہا جب ہمارے امیر محترم اتنے دلیر ہے جب صبح تشریف صبح ہوئی اور وہ تشریف لے آئے تو کچھ بات چیت ہم کر رہے تھے تو اس بات چیت میں میں نے نہ یہاں پر ان کا ہاتھ رکھا اس طرح میں نے کہا ساد بھائی ساد بھائی جو ہی ہاتھ رکھا انہوں نے کہا رہا تھا میں نے کہا کیوں وہ یہاں پر اتنی زیادہ زخمی ہو گئے تھے اتنی زیادہ ان کو یہاں پر بڑا پتر لگاتا اور ربڑ گولیاں لگی دی بخدہ بابا جی نے یہ نہیں پوچھا وہ سامنے تھے بابا جی اس طرح بیٹے تھے ہم کچھ بات کر رہے تھے بابا جی نے نہیں کہا کہ جا کر کوئی مرہم پٹی کرو جاہاں کوئی گولی کہا بخدہ پوچھا بھی نہیں کہ کیوں کس طرح زخم زیادہ ہے کم ہے پوچھا بھی نہیں یہ ہے ان کی وہ اخلاص آج اگر قوم کا بچہ بچہ گولیا کانے کے لیے میدان میں آتا ہے تو بابا جی کے ایک نعرے پر تو آپ کو وہ لوگ جو ایک کام خود تو نہ کر سکتے تھے تو اس وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک بومرد کلندر جن کا جو ہے نا وہ فیملی بیگراؤن یہ نہیں تھا کہ بہت ہی بڑے سجادہ نشین تھے اور کشتر کشتن کی جو ہے نا سلسل آتا وہ اسی پر تیار ہو کے بیٹھ گئے نہیں نہیں وہ تو آپ کو شاہ صاحب نے بتایا کہ کس طرح بابا جی میدان میں آئے اخلاص سے پھر کردار سے جب انہوں نے یہ محول بدلا تو آج آپ کے اشارے پر بچہ بچہ تاجدار ختم نبوت کی نام پر جولیا کانے کے لیے تیار ہے سلسل آتا سلسل آتا لپے 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 لپ نہیں ہو سکتا اس میں کیا ہوگا حالم کفر اس طرح ہے ان کے پاس یہ ہے وہ ہے جیٹ ٹکنالوجی میں آگے بڑھنا پڑے گا یہ ہمارا ذہن بن چکا تھا پہلے جو ہے نا وہ ٹکنالوجی میں آگے جانا پڑے گا اور پھر یہ ہوگا پھر وہ فلا تعلیم حسن کریں گے اور پھر اس طریقے سے اور پھر جا جا کر فرانس میں اور کینیڈا میں اور امریکہ میں جا جا کر ہم ان کی جو ہے نا وہ ذہن سازی کریں گے کہ نہیں نہیں اسلام ایسا ہے اسلام ایسا ہے جب قرآن گواہ ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں کبھی مخلص ہوئی نہیں سکتے اور وہ آپ سے کبھی خوش ہوئی نہیں سکتے لن تردوان کل یہود وعلن نسوارا حتی تردہ بیامل لکھتا ہم تو ہم کٹ مر کے بھی ان کے لئے اچھے تو نہیں ہوئے ہمارے ایک دس لاکھ معصوم بجے اگر اراب اور شام میں مارے گئے ان کے لئے پھر بھی ہم وائی دیس گردی رہے آپ کو سمجھا رہے یہ بات اس وجہ سے یہ تو وہ مرد کل اندر ہوتا یہ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں ہماری تاریخ یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کٹ مرتے رہے اور ہم آنگے جھکا کے کہتے رہے کہ نہیں اسلام امن کا درست دیتا ہے آپ نے کہا نہیں نکل کر حضور کے غلاموں نکل کر اسلام غیرت کا درست دیتا ہے جس نبی کے نام کے تم سنت پیان کرتے ہو اسی سنت میں یہ بھی ہے کہ آپ خود بنفس نفیس ستائیسی مرتبہ تلوار لے کر میدان میں نکلے اور پھر اس دین کے لئے اپنے پیٹ مبارک پر پتر بھی مان دیں پھر اس دین کے لئے خندق میں چلے گئے پھر اس دین کے لئے تبوک بھی چلے گئے اور پھر اس دین کے لئے حوازن کی تیراندازوں کا بھی مقابلہ کیا اور ان تیراندازوں کے درمیان میں بھی آپ نے فرمایا اور پھر اس دیراندازوں کا مقابلہ بھی کیا پھر اس دین کے لیے آپ نے صحابہ کو بھی دنیا کے کونے میں پہنچایا اور وہ پہنچا کے انہوں نے اس دین کو لیکن آج وہ دین غریب الوطن ہے تحریک الپیک کا بسیائی مشن ہے اور کوئی مقصد نہیں بابا جی فرماتے تھے نا کہ نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے بخدا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلان کی مخالف ہے ان کے مخالف ہے میں کہتا ہوں حضور کے ان کے نام لیوہ کے تو ہم چوتے اٹھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں لیکن ایک چیز ہے دشمنیاں بھی اللہ و رسول کے لیے اور دوستیاں بھی اللہ و رسول کے لیے اور اس کا تو پوچھا جائے گا امام ابن اہم نے روایت نقل کیا قیامت کے دن ایک بندے کو لائے جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اس کے ذہن میں اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہوگی وہ سمجھے گا کہ میرے پاس تو گناہ ہے ہی نہیں نہیں کیا ہی نہیں کیا ہے وہ خود یہ سمجھے گا کہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کریم ان سے پوچھے گا اللہ کریم جلل جلالو ان سے پوچھے گا کہ کیا تو نے میرے نیک بندوں سے میرے لئے دوستی کی ہے اور میرے دشمنوں سے دشمنی کی ہے وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے میں تو اس چیز میں تائیں نہیں کہ میں کسی کے ساتھ کسی وجہ سے دوستی کروں یا کسی کے ساتھ کسی وجہ سے دشمنی کروں میں تو ایک فقیر مندہ تھا بس اپنے عبادت میں مصروف تھا اللہ کریم جل جلالو ان قسم کافی فرمائے گا وَعِزَّتِ لَا يَنَالُ رَحْمَتِ مَنْ لَمْ يُبَالَ اَوْلِيَائِ وَيُعَادِ عَدَائِ وَعِزَّتِ لَا يَنَالُ رَحْمَتِ مَنْ لَمْ يُبَالَ اَوْلِيَائِ وَيُعَادِ عَدَائِ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جنہوں نے میرے لئے دوستی اور دشمنی نہیں کی ہے وہ میرے رحمت میں جگہ کبھی نہیں پاسکتا اس لیے تو بابا جی فرماتے تھے بہت سادہ ہے توسر اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہونے ہی سکتا قادیانی سے ہمیں نفرت اس وجہ سے ہے جو حضور کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا اس کے حقوق کے بعد کیسی کی جا سکتی ہے جن کے بارے میں حضور خود ارشاد فرمائے میں گواہ ہی دیتا ہوں میرے بعد کسی نبی نہیں آنا اس لیے جو حضور کے گستاق ہے ہم کس طرح اس کے لیے نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں اپنے دشمن کے لیے ہم کو نرم گوشہ نہیں رکھتے ہیں اپنے دشمن کے ساتھ تو دشمن کے آخری حد تک چلے جاتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے معذدہ ہے کہ پوری دنیا حیران ہوتی ہے یہ کیا ہوا ان کے ساتھ کس پاک سے جگڑا ہوا صرف ایک فیڑ جگہ پر صرف ایک فیڑ زمین پر یہ جگڑا ہوا ہے جس میں تینے در سے اور چاروں در سے لیکن جب حضور کی دشمنوں کی بات آئے تو پھر کہیں نہیں نہیں یہ امرہ کام ہی نہیں ہے اگر حضور نے قیامت کے دن آپ کے حساب و کتاب کے سامنے میرے مصطفیٰ کے سامنے یہ چیز سامنے ہوئی کہ دیکھو اپنے لیے دشمنی کرتا رہا بڑا بہادر بیتا لیکن جب آپ کی بات آئی تو یہ بغیرت بن کے بیٹا رہا تو پھر ہے کسی کی پاس جواب اس وجہ سے تحریک لپیک میدان میں آ چکا انشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ تعالی بابا جی کے اس مشن پر اور آپ کے لختی جگر نور نظر قبل امیر المجاہدین کا فیضان جس پر الحمدللہ خصوصی طور پر وہ مستفید ہو رہے ہیں حضرت قبلہ میرے محترم حافظ ساد حسین رزوی حفظ اللہ اللہ کریم ان کی پل پل حفاظت فرمائے واللہ ان کی شجاعت ان کی بہادری میں نے دیکھی وہ ایسے ایسے جگہوں پر میں نے دیکھی ہے کہ میں داد دیتا ہوں اور میں گواہی بھی اختی کرتا ہوں اللہ کریم نے ہمیں بہت ہی الحمدللہ بابا جی کے بعد یقین کرے میں تو مبالغہ رائی بالکل مقصد بھی نہیں اور کرتا بھی نہیں ہوں یقین کرے کل میں جب ادن سے ملتان خود کے علاقے میں صبح صبح میں پہنچا ہوں تقریباً سات بجے میں اور جگہ سے آیا ساری رات سفر کر کے یقین کرے میں ان علاقوں میں جب پہنچا ہے تو علاقے میں یہ دیکھ رہا تھا اس سہرائے سارے زمین کو بس ویسی دل کو نہ بارہتائی سب کچھ اور آنکھ کے دنگی ہو رہی تھی اس مناظر پر جب آیا قریب اور اس جگہ پر تو وہ عفیس صاحب نے بتایا کہ یہاں پر بابا جی کے جو گوہ سامنے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم جو بابا جی کے ساتھ جس علاقی کی بھی نسبت ہے اس کی اب وہ ہوا بھی ہمارے اوپر لگ جائے تو ہمیں تازگی نصیب ہوتی ہیں تازگی محسوس ہوتی ہے آج الحمدللہ واللہ میں آپ کے خاندان کہے کہ خرد کو دیکھتا ہوں واللہ میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ وہ خاندان ہے جس کا امت پر بہت بڑا حسان ہے جو اب نے آپ کو بچاتے رہے بچاتے رہے بچاتے رہے بابا جی نے کچھ بھی نہیں رہ گا نہ بچانے کی کوشش کی اس وجہ سے تو اب یہ امت آج الحمدللہ ان کے ساتھ کری ہے امت اب بھی مخلصین کے ساتھ کرے ہونے والی ہے امت میں آج بھی وہ تڑپ ہے اگر ان کو پتا چلے کہ مجھے آج آگے کوئی میرے سودا نہیں کرے گا میرے جذبات سے کروا نہیں کرے گا مجھے بیچے گا نہیں وخد آج بھی وہ تیار ہے کہ حضور کے نام پر نکلے اور مرمٹنے کے لیے تیار ہو جائے بس بات صرف یہی ہے انشاءاللہ ہم نے مکمل طور پر یہ آہد کرنا ہے کہ ہم نے ہر حال میں انشاءاللہ حضور کے دین کے ساتھ رہنا ہے اور جو بھی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بابا جی کے ساتھ تو جو آپ کا مشن ہے اس کے ساتھ تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ بات شاید آپ نے سنے ہوگی جب سیدھے طرح مخالفت نہیں کر سکتے تو اس بات پر آ جاتے ہیں کہ مشن کے ساتھ مخالفت نہیں ہے البتہ بابا جی کی طریقہ کار پر بات ہو سکتی ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے میں نے کہا وہ آپ کو ہو سکتا ہے وہ خدا ہمیں تو بابا جی کی طریقہ کار سے پیار کیونکہ یہ کون سا طریقہ ہے جب خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے وقت کی سپر پاوروں کو خط لکھا یہ پڑھ کر میں پھر اجازت چاہوں گا لیکن آپ کی توجہ من خالد ابن الولید الہ رسطم و مہران و ملائل خارش و السلام علی من اتبہ الہدہ اما بعد فَإِنَّا نَدُوْكُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّا بَيْتُمْ فَاتُ الْجِزْيَتَانِ يَدُمْ وَانْتُمْ فَاغِرُونَ فَإِنَّا بَيْتُمْ فَإِنَّا مَانَا قَوْمًا یُحِب دون الْمَوتَمَ امَا يُحِب بُلَعَاجِمُ فَامْرَ فَرمَّاتِ اسلام مِلٰم لَا بَيْتَمْ یَا رَسُولَ اللَّا بَيْتَمْ